جس طرح نواز شریف راہیل شریف کی گوز میں بیٹھ کر حکومت کر رہا تھا عمران خان انڈیا میں بیٹھ کے فوج کو گالی نکال رہا تھا جب عمران خان کی حکومت آئی تو عمران خان باجوا کو باپ بنا کر بیٹھ گوتا اور نواز شریف خلائی مخلوق کے مجھے کیوں نکالا کیوں نکالا میں چیلنج کرتا ہوں نولی کے ہیں پی ٹی ای کے ہیں یا کسی بھی جواہ سے ان کا تعلق ہے چیلنج کرتا ہوں قیامت تک ان کو ٹیم دیتا ہوں ان کے ساتھ رضوی صاحب کو ثابت کرو کہ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں بہت نزدیک ہے وہ وقت کہ اسٹیبلشمنٹ کو خود سمجھ آ جائے گی کہ تحریکی لبیہ کو آپ موقع دینا چاہیے اگر ان کو خود سمجھ نہیں آ جائے گی تو ان کی مجبوری بن جائے گی مذہبی جماعتوں کو آگے لے کے آنا انشاءاللہ وہ وقت بہت جلد آنے والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین کل پی ٹی آئی کے ترجمان نے جو بیان دیا ہے اس نے پورا نقشہ ہی تبدیل کر دیا بلکہ اس کے ایک بیان نے پاکستانی قوم پاکستانی قوم سے مراد ہر وہ شخص جو کسی نہ کسی حوالے سے کسی نہ کسی سیاسی پارٹی کو سپورٹ کرتا ہے تحریک لبیہ کے علاوہ ہر اس شخص کی منافقت زہر کر دیا ہے کل صرف ایک ترجمان پی ٹی آئی کے لئے بیان دے گی اور ناظرین جو تحریک لبیہ شروع سے الزام لگاتی ہے کہ پاکستان کی جتنے بھی سیاسی جماعتیں ہیں بشمول پی ٹی آئی کے یہ سب مغرب کی ایجنٹ ہیں یہ اپنے مفاد کی سیاست کرتے ہیں یہ اقتدار کے لئے کرتے ہیں ان کا پاکستان اسلام یا غریب عوام سے کوئی تلق نہیں ہے وہ بھی الحمدللہ کل ثابت ہو گیا ہے میں اکثر بڑا دعویٰ کرتا ہوں منافقے کہنا یہ کہنا تو وہ ایسے نہیں کہتا ہوں میرے جتنے بھی پی ٹی آئی کے دوست ہیں نون لی کے دوست ہیں آپ یہ ویڈیو سنو اس ویڈیو کے بعد آپ کسی شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے دیکھنا اور میری باتیں یاد کرنا کہ کیا آپ منافق ثابت ہو گئے ہو کی نہیں ہو گئے ہو صرف ایک بیان اس کے بیان کی وجہ سے سب طریق لبیہ کے علاوہ ایک منافقت کے دہرے میں آ گئے ہیں کہ یہ سب لوگ منافق ہیں اور یہ لوگ مفاد پرستہ ہیں جیسا کہ طریق لبیہ کہتی ہے ناظرین ہوا کوئی ہوں کہ کچھ دنوں سے یہ خبریں چل رہی ہیں جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اس نام پاکستان میں سب سے بڑا جو بیانیاں چل رہا ہے پی ٹی آئی کا کہ جی عمران خان نہیں مان رہا ہے عمران خان ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے کیوں جی اس نے اسٹیبلشمنٹ سے ٹکر لی ہویا ہے لیکن میں کہتا ہوں طریق لبیہ والے کہتے ہیں کہ بھئی عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کی منٹیں کر رہا ہے ترلے کر رہا ہے لیکن اسٹیبلشمنٹ نہیں مان رہی ہے لیکن جوتھیے کہتے تھے کہ نہیں جی عمران خان ڈٹ کے کھڑا ہے اور جوتھیے آخر میں یہ کیا جواب دیتے تھے اگر باجوا کا دور جات کرتے تھے تو وہ کہتے تھے ہاں ٹھیک ہے اس طرح میں عمران خان نے غلطی کیا ہے اب عمران خان ڈٹ کے کھڑا ہے دو تین دن سے یہ خبریں آ رہی ہیں شہر جار خان افریدی نے بھی یعنی کہا ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں وہ ہم سے بات نہیں کرتے اس سے پہلے عمران خان نے بھی کہا ہے انیس مہینے سے ہم بات کرنا چاہتے ہیں کوئی ہم سے بات نہیں کرتا ہے کل پی ڈیا کے ترجمان نے کہا ہے کہ ہم سیاسی جماعتیں اور اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں وہ ہم سے بات نہیں کرنا چاہتے ہیں ہم تو سوہ سال سے کمیٹی بنا کے بیٹھی ہوئے ہیں کیا تھوڑا غور کرنا سوہ سال سے ہم کمیٹی بنا کے بیٹے ہوئے ہیں کہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آئے یعنی ہم ہار اٹھا کے کھڑے ہوئے ہیں استقبال کے لیے ویلکم کے لیے کن لوگوں کے لیے میر جعفر اور میر سادک کے لیے کن لوگوں کے لیے غداروں کے لیے کن لوگوں کے لیے دشمن لوگوں کے لیے کن لوگوں کے لیے جنہوں نے پاکستان کو برباد کر دیا ان کے لیے حقیقی ازادی کے امت مسلمہ کے لیڈر کے لوگ کمیٹی جو سپیشل بنائی آئے وہ ہار اٹھا کے کھڑے آئے کہ آئیں ہم ان سے استقبال کرتے ہیں لیکن وہ نہیں آرہے اب ناظرین پاکستانی قوم کا جو میں نام لے رہا ہوں ان کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے کہ جو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نباز شریف اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے وہ خلاف نہیں آئے یا عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے وہ اپنی ذات کیلئے لے رہے ہم شروع سے کہتے ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ہمارے سامنے بوٹ پیش کرے ہم اچھی طریقے سے بوٹ صاف کر سکتے ہیں اور اس سے فیدہ کس کو ہو رہا ہے اسرائیل کو ہو رہا ہے انڈیا کو ہو رہا ہے اور امریکہ کو ہو رہا ہے لیکن طریقہ لبیک کا کیا سٹینڈ تھا طریقہ لبیک کیا کرتے تھی اتنا سخت یعنی کہ اطراز ہونے کے باوجود توفظات ہونے کے باوجود امران خان پیٹی اے کے ترجوان نے بیان دے کا کہتے ہیں کہ ہم سب ایک ہی تھالی کے چٹے پٹے ہیں جیسا کہ تیری کے لبیک کہتی ہے جیسا کہ سعید رزوی صاحب کہتا ہے جیسا کہ سبارہ دعویٰ ہے کہ یہ سب ایک ہی ہیں مثال میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتے ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں ہر سیاسی جماعت نے دوسری سیاسی جماعت کے خلاف جو بیانیاں بنایا ہے وہ کرپشن کا بنایا ہوگا ہے زرداری کو دیکھ لو عمران شریف کو دیکھ لو عمران خان کو دیکھ لو یعنی کہ کوئی بھی سیاسی جماعت ہے وہ الیکشن میں کرپشن کا بیانیاں پر لے کے چلتی ہے لیکن کبھی اتنا چتر پچتر سالہ تاریخ میں کبھی کسی سیاسی آدمی کو پھانسی ہوئی نہیں ہوئی صرف قومی کو بیوقوف بنانے کے لیے یہ بیانیاں بنایا جاتا ہے کبھی کسی کو سزا نہیں ہوئی کرپشن کے اوپر بس سیاسی انتقام ہوتا ہے منافقت کا الزام لگایا ہے وہ اب میں لوگوں کے سامنے ثابت کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی آئی یا نو لیگ والی وہ تحریک لبیک کی اوپر اب وہ تحریک لبیک نے اپنے آپ کو پاکستانی قوم کے سامنے ایک چمکتہ ہلوہ ستارہ کے طور پر سامنے پیش کر دیا ہے اگر اب بھی پاکستانی قوم اس کی طرف نہیں دیکھتی ہے تو یاد تو ان کی بہت بڑی منافقت ہے وہ خود نہیں چاہتے یعنی کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس گندے سسٹم سے باہر نہ نکلے یا وہ دنیا کے جہل ترین انسان ہے وہ کیسے تحریک لبیک کی اوپر سب سے بڑا الزام کیا آئے تحریک لبیک کی اوپر لگا ہے یہ چابی والا کھلونے ہیں یعنی کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی جماعت ہے کس نے الزام لگایا ہے سب سے پہلے پٹواریوں نے نو لیگ نے انہی کے رینما رانہ سناولہ نے واضح ثابت کر دیا ہے کہ بھائی تحریک لبیک کسی کی بھی نہیں سنتی اس نے جنرل فیض امید کی بھی نہیں سنتی یعنی کہ کس نے دلیل کی طور ان کے اپنے ہی لوگوں نے ثابت کیا ہے کہ تحریک لبیک کسی کی نہیں سنتی ہے اور اسی طرح جو جوتھی ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی جماعت ہے لیکن آج تک میں چیلنج کرتا ہوں نو لیگ کیا ہیں پی ٹی ای کیا ہیں یا کسی بھی جماعت سے ان کا تلق ہے چیلنج کرتا ہوں قیامت تک ان کو ٹیم دیتا ہوں کہ سادرزوی صاحب کو ثابت کرو کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہے آپ قیامت تک ثابت نہیں کر سکتے لیکن آپ یوتھیے جو کہتے ہو کہ ہم انقلابی ہیں ہم ڈٹ کے کھڑے ہیں خان نہیں مان رہا ہے عمران خان نے پونے چار سال کئی بار کہا ہے کہ میں چابی پہ چلنے والا کھلونا تھا مجھے باجبہ استعمال کر رہا تھا تو یہاں جب ہم یہ کہتے ہیں تو آگے سے یوتھیے کیا کہتے ہیں کہ بھئی اس وقت تھا نا عمران نے غلطی کیا اب عمران خان نے سٹینڈ لیا ہوا ہے اب عمران خان کا سٹینڈ کہا گیا کہ میں سوہ سال سے اپنے لوگوں کے ہاتھ میں ہار دے کے کھڑا کیا ہوا ہے کہ وہ آئیں ہماری پاس سننے لیکن وہ ہماری اوپر میں اب کیا لفظ استعمال کروں کہاں گیا عمران خان ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے کہاں عمران خان نے اسٹیورشمنٹ کو ٹک کر دی ہوئی ہے آج بھی عمران خان بھیگ مانگ رہا ہے تو ہر وہ پاکستانی ہر وہ شخص جس کا دعویٰ ہے کہ میں کسی نے کسی سیاسی جماعت کو ملک کے لیے سپورٹ کر رہا ہوں پاکستان کے لیے سپورٹ کر رہا ہوں اسلام کے لیے سپورٹ کر رہا ہوں یہ سب کچھ جاننے کے باوجود کہ سب سیاسی جماعتیں مغرب کی غلام ہیں سب سیاسی جماعتیں صرف عوام کو بے وکوف بناتی ہیں سب سیاسی جماعتیں صرف جوٹا بیانیاں بناتی ہیں صرف بہت حاصل کرنے کے لیے اور اپنے مفاد کے لیے یہ یوٹن لے کے وہی کام کرتے ہیں جو دوسری سیاسی جماعت کرتی ہے کیا یہ پاکستان میں نہیں ہوئے ہیں اسلام سب سے زیادہ جو میں مغخاتل ہوں وہ پی ٹی آئی کی سپورٹر سے ہوں کیوں کو نو لیگ والے تو اب گود میں بیٹھی ہوئے ہیں وہ تو گود میں بیٹھی ہوئے ہیں ان کو کیا ہے وہ تو انجوائے کر رہے ہیں جس طرح نواز شریف راہیل شریف کی گود میں بیٹھ کر حکومت کر رہا تھا عمران خان انڈیا میں بیٹھ کے فوج کو گالی نکال رہا تھا جب عمران خان کی حکومت آئی تو عمران خان باجوا کو باپ بنا کر بیٹھ رہا تھا اور نواز شریف خلائی مخلوق کے مجھے کیوں نکالا کیوں نکالا کیا پاکستانی قوم اتنی اندی بیری گونگی اتنی ہے اس کو سمجھ نہیں آتی پھر جب عمران خان کو اتارا تو وہ باجوا باپ ہٹ گیا وہ میر جعفر اور میر صادق بن گیا اب نواز شریف اور نونڈی کے لیے جرنل آسی مونیر باپ بن گیا کیا یار جی یہ ڈراما نہیں ہو رہا ہے کتنی خوبصورت بات کی حافظ صادر عزوی صاحب نے جب اس سے سوال کیا گیا اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں تو اس نے اتنا زبردست جواب دیا تنقید بھی کی اختلاف بھی کیا لیکن کتنے خوبصورت آفاز میں کیا ہے کہ بھئی دیکھو آپ چار نمبر گیٹ والوں کو تو برا کہتے ہو لیکن جو چار نمبر گیٹ کی اوپر بیٹھ کے ہڈی کا انتظار کر رہے ہیں آپ ان کا نام کیوں نہیں لیتے کتنا خوبصورت نے جواب دیا اسٹیبلشمنٹ کی جو مداخلہ تائف الیکشن کے اندر ہے یا کچھ کے اندر ہے تو واضح الفاظ میں صادر عزوی صاحب نے کتنے خوبصورت انداز میں کہا ہے کہ بھائی آپ جس طریقے سے حکومت چلانا چاہتے ہیں آپ نہیں چلا سکتے آپ جن چوروں کو لے کے آ رہے ہیں آپ کی نیت ٹھیک ہوگی کہ ہم پاکستان کیلئے کر رہے ہیں لیکن آپ غلط کر رہے ہیں آپ کا طریقہ کار غلط ہے لیکن جوتھیوں کی طرح نہیں کہا ہے کہ یہ میر جافر ہیں میر صادق ہیں یہ لٹے رہے ہیں یہ ملک دشمن ہیں یہ نہیں کہا ہے اب میرا سوال اسٹیبلشمنٹ کیوں پر ہے کہ خدا کی قسم ہے کہ اس ٹائم پاکستان میں اگر کوئی ایک طبقہ ایسا ہے جو اسٹیبلشمنٹ کو سپورٹ کر رہا ہے باوجود اس کے لاکھ اختلافات ہونے کے باوجود ہزاروں تحفظات ہونے کے باوجود اگر پاکستان میں کوئی ایسا طبقہ ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑا ہے تو وہ صرف تحریکی لبیک والے کھڑے ہیں اگر وہ اسٹیبلشمنٹ کی تعریف نہیں کر سکتے تو وہ کم از کم اس کی برائی سننا برداشت نہیں کریں گے جواب دیتے ہیں تو تحریکی لبیک یعنی کہ مذہبی طبقہ جن کو پیچھے رکھا گیا اور میں بہت پہلے پر ریڈیو میں ذکر کر دیا تھا کہ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں بہت نزدیک ہے وہ وقت کہ اسٹیبلشمنٹ کو خود سمجھ آ جائے گی کہ تحریکی لبیک کو آپ موقع دینا چاہیے اگر ان کو خود سمجھ آ جائے گی تو ان کی مجبوری بن جائے گی مذہبی جماعتوں کو آگے لے کے آنا انشاءاللہ وہ وقت بہت جلد آنے والا ہے برکت دیکھتے ہیں ناظرین کیا ہوتا ہے پروردگار سے یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے سمیدھار آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کر رہے ہونے کی تو فیقتہ فرمائے اللہ حافظ